دن کے ایک بجو ہے نمزکار میں ہوں راشد بلٹن کے شروعات بے دل دلی کی تصویر سے دلی کی سڑک پر ونیت نو منٹ تک تڑپتا رہا اور دلی والے دیکھتے رہے بیس سڑک پر ایک شخص زندگی کی جنگ ہار گیا لیکن بغل سے گزر آئے کسی نے بھی اسے بچانے کی کوشش نہیں کی تصویر نے دیکھی آپ کیسے دلی کے ویویک ویہار میں ایک تیر زفتار کار نے ایک سکوٹی سوار شخص کو ٹھک کر مار دی ایکسیڈنٹ کے بعد ونیت لہو روحان ہو کر بیس سڑک پر گر پڑا لیکن کسی نے بھی اسے بچانے کی کوشش نہیں کی گھٹنا بیس جولائی کی ہے بے دل دلی کی یہ تصویر سی سی ٹی وی میں قید ہو گئی سی سی ٹی وی فوٹیج میں سام دکھ رہا ہے کہ کیسے ایک سفید رنگ کی کار نے سکوٹی پر جا رہا ہے ایک چھاتھ کو بری طرح چکر ماری کار اتنی سپیڈ میں تھی کہ اس کی چپیٹ میں آتے ہی ونیت نام کا شاتر سکوٹی سمیت دور جا گیا ونیت کو ٹھک کر مارنے کے بعد کار نے سڑک کے کنارے کھڑے سکوٹی پر سوار تین لوگوں کو ٹھک کر مار دی حدثے کے قریب نو منٹ تک ونیت سڑک پر یوں ہی تڑپتا رہا لیکن کسی نے بھی اس کی مدد نہیں کی یہ حرانی کی بات یہ ہے کہ پاس ہی میں پولس ٹیشن ہے لیکن پولس بھی وقت پر نہیں پہنچی لیکن سوال بہت بڑا یہ ہے کہ یہ دلی اتنی بے دل کیوں ہے دلی کے سمویدناوں کے گلیارے اتنے سنکچت کیوں ہیں یہ دلی یہ کیوں نہیں سوچ پاتی کہ جس طرف ونیت کے ساتھ میں ہوا شاید ان کے گھر کے بھی کسی لڑکے کے ساتھ میں ہو سکتا ہے یہ دلی آخر کار نو منٹ تک ایک شخص تلپتا رہتا ہے ونیت نام کا ایک چھاتر تلپتا رہتا ہے نو منٹ تک کوئی پوچھنے نہیں آتا پاس میں ہی پولس ٹیشن ہے پولس نہیں آتی ہے ایکشن لینے کے لیے نو منٹ کے بعد وہاں پر موجود کئی لوگ پہنچتے ہیں بھیڑ لگاتے ہیں لیکن کسی کو بھی یہ سدھ نہیں رہتی کہ ونیت کو ہاسپٹل پہنچا آیا جائے نو منٹ میں اگر دلی نے سدھ لے لی ہوتی اگر وہاں پر موجود کسی بھی شخص نے تھوڑی سی بھی اگر سمویدنا دکھا دی ہوتی تھوڑا سا بھی اگر مدد کی ہوتی ونیت کی اور ونیت کو وقت رہتے اگر اسپٹال پہنچا آیا جاتا تو ونیت کی جان بچ بھی سکتی تھی آپ دیکھ سکتے ہیں تصویروں میں کس طرح سے سفید رنگ کی ایک کار آتی ہے ونیت کی سکوٹی کو ٹکر مارتی ہے سکوٹی سمیت ونیت گھسٹے ہوئے جا کر کے ایک کھمبے میں لگتا ہے وہاں پر طلبتا رہتا ہے ونیت آس پاس موجود لوگ ان تصویروں کو اسی طریقے سے دیکھتے رہتے ہیں آپ دیکھئے سی سی ٹی وی میں نظر آ رہا ہے کہ آس پاس لوگ جا رہے ہیں لیکن کسی کو بھی یہ سد نہیں ہے کہ اتنا بڑا ایکسیڈنٹ ہو گیا ہے اور ایک کوئی پیڈت ہے جو سے جلد سے جلد اسپٹال پہنچنے کی ضرورت ہے کیونکہ ان نو منٹ میں اگر آس پاس کسی اسپٹال میں ونیت کو پہنچا آیا جاتا تو ونیت ممکن ہے کہ آج زندہ ہوتا ونیت یوں ہی طلب تارہ وہاں پر موجود لوگ موک درشک بن کر کے سب کچھ ایسا ہی دیکھتے رہے تصویریں ہم آپ کو دکھا رہے ہیں دلی کی دلی یعنی راشتری راجدھانی وہ راشتری راجدھانی جہاں پر دیش کی سب سے بڑی پنچائت یعنی لوگ سبح اور راج سبح چلتی ہے وہ راشتری راجدھانی جس کے چشمے سے پورے ہندوستان کو دیکھا جاتا ہے لیکن یہ دلی ایک ایک ایکسیڈنٹ پیڑت ایک شخص یوں ہی سلک پر طلبتا رہتا ہے لیکن کوئی پوچھنے تک نہیں آتا کوئی مدد کرنے تک نہیں آتا دلی کی سلک پر ونیت نو منٹ تک طلبتا رہا دلی والے دیکھتے رہے بیس سلک پر ایک شخص زندگی کی جنگ ہار گیا لیکن بغل سے گزر رہے کسی نے بھی اسے بچانے کی کوشش نہیں کیا دلی کے ویویک ویہر کی یہ تصویریں ہیں جہاں ایک طریق سیز افتار کار نے ایک سکوٹی سواز شخص کو ٹھک کر مار دی ایکسیڈنٹ کے بعد ونیت نام کا یہ لڑکا لہو لہان ہو کر بیس لڑک پر گر پڑا لیکن کسی نے بھی اسے بچانے کی کوشش نہیں کی ونیت کچھ دے تک چیخا بھی چلایا بھی کہ میری مدد کر دو مجھے درد ہو رہا ہے مجھے خون نکل رہا ہے بیس جولائی کی یہ گھٹنا ہے ہم آپ کو جو دکھا رہا ہیں بے دل دلی کی یہ تصویر سی سی ٹی وی میں قید ہو گئی سی سی ٹی وی فوٹیج میں صاف نظر آ رہا ہے کہ کیسے ایک سفید رنگ کی کار نے سکوٹی پر جا رہا ہے ایک چھات کو بری طرح ٹھک کر ماری کار بہت زیادہ سپیڈ میں تھی اس کی چپیٹ میں آتے ہی ونیت نام کا چھات اور اسکوٹی سمیت دور جا گی رہا ہے